رات کو میری جیٹ کے کمرے سے چینکوں کی آواز آتی تھی میری جٹھانی کب کی فوت ہو چکی تھی جیٹ کا راز چانے کے لیے ایک رات میں ان کے کمرے میں چھپ کے سے گئی پھر جیٹ نے جو کیا اللہ کی پناہاں میں نے پہلی بار دل تہلانے والی چینکوں کی آواز سنی تو میں پوری طرح کبرا گئی میں گہری نین سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میں گہری نین سے ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی اور چینک نے چلانے کی آواز سے پوری حویلی میں گوج رہی تھی اس سمیت چاروں اور سناٹا تھا میرے کمرے میں بہت اندھیرہ تھا میرے ہارٹ ٹولتے ہوئے لیم چلایا میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے دو بج رہے تھے اور چینکوں پکار کی آواز پوری حویلی میں گوج رہی تھی میں حیران تھی کہ میری بگر میں لیٹے میرے شوہر عباس اب بھی گہری نیت میں سوئے ہوئے تھے اتنے شور میں انہیں نیت کیسے آ سکتی تھی کل ہی تو میں عباس کی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی میری شادی بڑی دھوم دھام سے عباس سے ہوئی تھی میں بہت امیر خاندان کی بہو بنی تھی میں بھی ایک امیر خاندان سے تھی میرے ساتھ سسر کپ کے مر چکے تھے جیرچی بہت سخت مساج والے انسان تھے میں ان کے رویے کو اچھے طرح سے جانتی تھی میری عباس سے پسند کی شادی تھی ہم نے ایک دوسرے کو شادی کے لیے خود ہی پسند کیا تھا اور وہی سے ہماری فون پر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہم دونوں ہی امیر خاندان سے تھے اس لئے کسی کو بھی اس رشتے پر اتراز نہیں ہوا میری شادی کی پہلی رات تھی اسی رات میں نے حویلی میں چینخیں سنی تھی ایک لڑکی کی چینخوں کی آواز تھی جیسے وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار رہی ہو پہلے تو میں نے سوچا کہ کمرے کے باہر جا کر دیکھوں کہ آوازیں کس کی ہے کون ہے جو اس طرح تیز آواز سے چلا رہا ہے لیکن میں ایک دن کی دلہن تھی تو یوں کیسے وہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل سکتی تھی آدھا گھنٹہ یہ آوازیں گونجتی رہیں اس کے بعد خاموشی سے چھاکی مجھے باز کی نیند دیکھ کر بڑی حیرت ہو رہی تھی وہ اتنی شور میں کیسے سو سکتا تھا لیکن کچھ دیر کے بعد آوازیں آنی بند ہو گئی تھی جیسے کبھی شور ہوا ہی نہ ہو میں دوبارہ سے لیٹ گئی اور اب میری آنکھوں سے نیند کو سر دور جا چکی تھی میرا دماغ بار بار اس چلانے والی لڑکی کی طرف جا رہا تھا کون تھی وہ لڑکی اور وہ ایسے کیوں چلا رہی تھی اور اس کے آواز پر سب لوگ کیوں خاموش تھے ورنہ ایک حل چل سیمیت جانے چاہیے تھی پھر مجھے کچھ ڈر سا محسوس ہونے لگا تھا کیونکہ چاہاں یہ حویلی بنی ہوئی تھی وہاں آس پاس جنگل ہی تھی شادی سے پہلے میری یہ بات تیہ ہوئی تھی اور شہر میں بھی ان لوگوں کا بنگلہ بہت خوبصورت بنا ہوا تھا اور حویلی تو اتنی بڑی تھی کہ نچانے کتنے کمرے یہاں پر بنے ہوئے تھے یہاں باقی چاہ بہت بڑا بنا ہوا تھا مجھے تو اس حویلی میں گھستے ہی کسی محل کے جیسے لگنے لگا تھا میں نے بس تھوڑی سی نظر ہی ڈالی تھی لیکن یہاں کی اب میری دیکھ کر میری آنکھیں کھل سی گئی تھی میرا کمرہ پھولوں اور کینڈل سے سجایا گیا تھا میں خود پر جتنا بھی غرور کرتی اتنا ہی کم تھا ہم دونوں کو دیکھ کر سب ہم پر رشک کرتے تھے مگر آج کی رات جو کچھ میں نے سنا تھا میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا نہ جانے کب سوچتے سوچتے میں پھر سے نین کی وادیوں میں کھو چکے تھی صبح آباس پیاری سی مسکران لیے مجھے چگا رہا تھا کہنے لگا اٹھ جائیے میڈم جی یہ لاہور نہیں ہے جو آرام سے چادر تان کر سوئی رہو گی میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو وہ اٹھ چکا تھا آباس بستر سے اٹھ کر اپنے کپڑے نکال رہا تھا مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارا سمان ڈریسنگ روم میں پڑا ہے اور تمہیں وہی پہنا ہے وہ مجھ سے کہہ کر واشر میں چلا گیا میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی پہلے تو مجھے ایسا لگا کہ رات والی باز شاید میرا کوئی وہم تھی میں وہی باز سوچتے سوچتے ڈریسنگ روم میں چلی گئی جو میرے ہی کمرے میں بنا ہوا تھا اتنا بھاری برکم کا جوڑا دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں نے فریش ہونے کے بعد بھوتی مشکل سے ان کپڑوں کو پہنا تھا باز کمرے سے جات چکا تھا تو کچھ لڑکیاں مجھ سے پوچھ کر میرے کمرے میں آئیں انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگے پھر میرے پاس آئے اور مجھ پر ہزاروں کے نوٹوں کی بارش کر کے میرا ویلکم کیا پھر مجھے باہر لے گئے جہاں گاؤں کی عورتیں مجھے دیکھنے کے لیے کب سے میرا انتظار کر رہی تھی کرمی اور دھوپ میں نہ جانے وہ کب سے باہر بیٹھی تھی وہ میرے ایک چھلک دیکھنے کے لیے وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی میرے جیٹ جی کہنے لگے یہ ہماری گھر کی نئی مالکین ہے عباس کی بیوی سب عورتیں مجھے سلام کرنے لگی میں تھوڑی دیر سے زیادہ وہاں رک نہیں پائی تھی تیز دھوپنے میری حالت خراب کرتی تھی جلدی جلدی میں اندر گئی اور اپنی کمرے میں ایسے آن کر کے پیٹ گئی پورا دین لگا دار لوگوں کا آنا جانا لگا رہا عباس سے میری ملاقات بس رات کو ہوئی تھی ورنہ وہ پورا دین مردوں کے ساتھ ہی رہے تھے گاؤں کے کچھ اوری رسم اور رواج ہوتے ہیں میاں بیوی آپس میں کم وقت اور دوسروں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں یہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا رات تک میں تھکان سے چور ہو چکی تھی اس لیے لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور عباس مجھ سے کہنے لگا کہ گاؤں کے محول سے تم پریشان ہو گئی ہو وہ میری طرف پیار سے دیکھنے لگا پھر میں نے آنکھیں کھولی اور تھوڑا سا مسکرہ دی میں نے کہا عباس بس جلدی سے لہور واپس جانے کا سوچو مجھے ایسے محول کی عادت نہیں ہے میری بات پر نہ جانے کیوں عباس کی مسکرہت گائب ہو گئی تھی پھر وہ بیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ابھی تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا میں نیند میں ہوتے ہوئے بھی پوری آنکھیں کھول کر اس کو گھونڈنے لگی عباس میں گاؤں میں دو دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی یہ بات میں اچھی طرح سے جانتے ہوں مجھے گھٹن ہوتی ہے یہاں کے پہناوے سے یہاں کے رہن سین سے عجیب گھٹن سا محول ہے یہاں کا میں نہیں رہ سکتی یہاں پر میری بات سن کر وہ کسی گہری سوچ میں چلا گیا اس نے سگرٹ نکالی اور لائٹر سے جلا کر پینے لگا میں نید میں تھی اس لئے سو گئی رات کو پھر سے میری آنکھ شور سے کھولی تھی وہی ایک لڑکی کی چینخو پکار اپنی بچاؤں کے لئے مدد مانگتی ہوئی میں فوراں اٹھ کر بیٹھے اور میں نے عباس کو بھی چکا دیا وہ مجھے نید میں دیکھنے لگے میں نے کہا عباس کسی کے چلانے کے آواز آ رہی ہے میری بات پر عباس نے اس رجل چرائی اور کہنے لگا کیسی آوازیں مجھے یہاں تو کوئی آواز نہیں آ رہی میں اس کی یہ بات سن کے حیران رہ گئی تھی کیسے ممکن تھا مجھے تو لڑکی کے چلانے کے آوازیں آ رہی تھی لیکن عباس کو نہیں آ رہی ہے میں نے حیرس عباس کی طرف دیکھا میں نے کہا کہ کسی لڑکی کے آوازیں تمہیں سنائی نہیں دے رہی ہے کہنے لگا نہیں مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے مجھے نید آ رہی ہے مجھے پیشان مت کرو یہ کہہ کہ وہ پھر سے سوچ چکا تھا اور میرا ڈر کے مارے پورا ہاتھ تھا کیا یہ آوازیں صرف مجھے ہی سنائی دے رہی تھی اس کا مطلب کوئی بھوت یہ سوچ کر تو میں ڈر سے کانپنے لگی تھی ڈر کی وجہ سے میں عباس سے چھپک کے لیٹ گئی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اب تو مجھے اس حویلی میں ایک دن بھی نہیں رکنا تھا مجھے تو بھوتوں سے بہت ڈر لگتا تھا اگلی صبح ہی میں نے عباس سے شہر جانے کی زد شروع کر دی میں نے کہا مجھے واپس لاہور جانا ہے مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے مجھے دو دن سے یہاں کسی کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی ہے جیسے کوئی لڑکی مدد کے لیے پکار رہی ہو میں یہاں نہیں رہ سکتی ڈر کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی ابھی رو دوں گی اور عباس مجھے دھیان سے دیکھ رہا تھا وہ مجھے کہنے لگا برسوں سے اس حویلی میں ایسی ہی سائے ہیں کسی کسی کو ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے کہ تمہیں دے رہی ہیں لیکن انسائی نے کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا ورنہ کیا میری بھابی یہاں رہ سکتی تھی مجھے عباس کی کسی بھی بھاسے چین نہیں مل رہا تھا مجھے بس لہور جانے کا انتظار تھا صبح ناشتے کے وقت میری جیٹ نے عباس سے پوچھا تھا کہ تم لہور واپس کر جا رہے ہو یہ سن کر عباس کا کپ ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا لیکن میں دل ہی دن میں خوش تھی کہ کسی کو تو ہمیں گاؤں سے لہور بھیجنے کا خیال آیا عباس نے کہا بھائی جو آپ کا حکم عباس نے بہت ہی مشکل سے یہ بات کہی تھی وہ اپنے بڑے بھائی سے بہت ڈرتا تھا کہنے لگا آج شام تک تم لہور جانے کی تیاری کرو وہاں کے کام دیکھو جا کر میں تو خوشی کے مارے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی میں نے جلدی سے چائے ختم کی اور کرسی پیچھے خسکا کر کھڑی ہو گئی تو میرے چلچی کہنے لگے عباس سن کر چلچی عباس کو گھوڑنے لگے اور کہنے لگے تم نے بہو کو یہ نہیں بتایا کہ اب یہ اسی حویلی میں ہی رہے گی یہ بات میرے دل پر لگ گئی اور میں غصے سے عباس کی طرف دیکھ رہی تھی وہ کہنے لگا میں بھول گیا تھا بھائی میرے چلچی پھر مجھ سے کہنے لگے بیٹا تم اب ہماری عزت ہو اور ہمارے گھر کی عورتیں حویلی سے باہر قدم نہیں رکھتی تم یہی روہ گی لوڑ صرف عباس ہی جائے پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لہور لے جائے گا میں غصے کی وجہ سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی کیونکہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا کچھ دیر کے بعد یہ عباس کمرے میں آیا اور میں رونی لگی میں نے کہا مجھے اس بھوت بنگلے میں نہیں رہنا تم نے مجھ صرف جھوٹ کہا تھا کہ ہم لہور میں رہیں گے تم اپنے بھائی کو جا کر بتاتو میری پاس سن کر وہ میری پاس آ کر بیٹھ کر بھوتی پیار سے بولا میں تمہیں ابھی لہور نہیں لے جا سکتا بس تم کچھ مینا یہاں رہ لو ویسے ہی رو جیسے یہاں کی عورتیں رہتی ہیں پھر میں تمہیں لہور لے کر جاؤں گا میں نے کہا میں تمہارے بینا یہاں نہیں روں گی رات کے وقت وہ چینکوں کی آواز میری جان نکال دے گی مجھے بہت ڈر لگتا ہے وہ مجھ سے کہنے لگا تم چینکوں پر مت یان دو وہ جو بھی ہے تمہیں کچھ نہیں کہیں گی یہ میں تم سے وعدہ کر سکتا ہوں بس تم کمرہ بند رکھنا اور رات کو بالکل بھی باہر مت نکلنا عباس کی باتوں نے تو مجھے بہت زیادہ ڈر آ دیا تھا میں نے کہا میں اکیلی رات کو اس کمرے میں نہیں سو سکتی عباس کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں بھائی سے کہہ کر ایک نکرانی کا انتظام کروا دوں گا وہ تمہارے ساتھ رات کو اس کمرے میں سو جائے کرے گی لیکن تم بس یہ کوشش کرنا کہ بھائی کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو وہ میں نے اسبات میں سر ہی لاتیا عباس شام کو لہور کے لیے نکل چکا تھا اور میں اکیلی رہ گئی رات کو میرے ساتھ ایک نکرانی میرے کمرے میں سونے لگی تھی وہ زمین پر اپنا بستر بچھا لیا کرتی تھی اور لیٹ جاتی تھی رات کو جب وہ چینکوں کی آواز آتی تو میری آنکھیں کھل جاتی میں نے محسوس کیا تھا کہ جس وقت چینکوں کی آواز آتی تھی وہ نکرانی بھی کروٹے بدلتی رہتی تھی مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ شاید وہ بھی ان آوازوں کو سن سکتی ہے کئی بار میں نے اس نکرانی سے چینکوں کے بارے میں پوچھا تو اس کے چیرے کا رنگ اٹھ جاتا اور وہ ڈر جاتی تھی پھر نام اس سر ہی لانے لگتی تھی اور کہنے لگتی تھی میں نے ایسے کوئی آوازیں نہیں سنی میں نے اس کے ڈر سے یہ تو انداز لگا لیا تھا کہ کہانی کچھ اور ہی ہے اس لئے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ آوازیں تمہیں بھی سنائی دیتی ہیں میری بات سن کر وہ میرے سامنے ہار چورنے لگی اور کہنے لگی اس بات کا ذکر حویلی میں کسی سے بھی نہیں کرنا ورنہ بہت بورا ہوگا اس نکرانی کی بات سن کر مجھے جاننے کی چاہت ہونے لگی تھی کہ آخر معلوم بھی تو ہو کہ سارا ماجرہ کیا ہے میں نے رات کو جب وہ چیخوں کی آواز سنی تو یہ ٹھان لی کے سچائے کیا ہے اس کا پتہ لگا کر ہی رہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ معاملہ بوتوں کا نہیں ہے رات کو اس لڑکی کی چلانے کی آواز سن کر میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دبے پاؤں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس آئی اور دھیرے سے دروازہ کھولا مجھے وہ آواز اوپر کی منزل سے آ رہی تھی میں دھیرے سے چلتی ہوئی اوپر چڑ گئی وہاں سے وہ آواز مجھے اور بھی نزدیک سے سنائی دینے لگی تھی میں ان آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بھڑی تو سامنے کمرے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے وہ تو میرے جیٹ جی کا کمرہ تھا جہاں سے لڑکی کی چھنکوں کی آواز آ رہی تھی میرے چہرے کا رنگ اٹھ چکا تھا میں واپس نیچے آ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر اپنی بڑتی دل کی دھڑکنوں پر کابو پانے لگی یعنی کہ میرے جیٹ جی کے کمرے سے یہ آوازیں آ رہی تھی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں ان کی بیوی بھی زندہ نہیں تھی نہ ہی انہوں نے دوسری شادی کی تھی دنیا کے سامنے وہ کتنے بڑے معزز آدمی تھے پھر وہ آواز سے میں خود سے ہی بات کرنے لگی میرے دل میں ان کی بہت عزت تھی میں ان کے بارے میں اس طرح سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں اپنے بیٹ پر بیٹ کر رونے لگی میرا چیٹھ اور روڑتوں کے ساتھ نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے گاؤں والے تو ان کی بہت عزت کرتے ہیں پھر یہ سب کیا تھا یہ ان کا کون سا روپ تھا جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میری پوری رات جاگتے ہوئے کٹی تھی کیونکہ میں ان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی صبح ناشتے پر وہ اسی طرح بیٹھے تھے میری آنکھیں دے کر چائے پیتے ہوئے کہنے لگے اباس نے فون پر بات نہیں کی میری بہت سے تب ہی رو رو کے آنکھیں سو جالی ہیں ان کی بات پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں خود ہی مسکرانے لگی پھر بولے کہ اباس وہاں بہت بیسی ہے شاید اس لئے فون نہیں کر پایا ہوگا میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا آج تو ان کی شکل دیکھنے کا بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا دوگلا انسان تھا دن میں نیک اور رحم دل بنا رہتا تھا اور رات کو یہ سوچ کر ہی میرا جسم کانپنے لگا تھا میں سوچ چکی تھی کہ اب ان کا بردہ فاش کر کے ہی رہوں گی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے لئے کتنی بڑی مصیبت کرنے جا رہی ہوں جب میں نے وہی آوازیں دوبارہ سنی تو میں پھر اسی کمرے کے باہر چلی گئی کمرے کے حال میں دیکھنے لگی تو ایک پندرہ سال کی لڑکی تھی گاؤں کی لگ رہی تھی اس کے چہرے سے اس کا درد صاف صاف پتہ چل رہا تھا وہ ہاتھ جوڑے اپنی صد کی بھیک مانگ رہی تھی چلا رہی تھی لیکن میرے جیر چی نے بڑی بے دردی سے اس کا دوبارہ اتار کر پھینک دیا تھا میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی تھی میں واپس پلٹ آئی کیسے بھی کر کے میں نے وہ رات کاٹی تھی صبح ہوتی ہی میں نے عباس کو فون کی اور کہا تم نے مجھ سے اتنا بڑا چھوٹ بولا تم نے کہا حویلی میں آدمائے ہیں جبکہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ عباس گاؤں کی معصوم لڑکیوں کی ہے جو تمہارے باپ جیسے بھائی کی حفظ کا نشانہ بنتی ہے میرے موں میں جو جو آ رہا تھا میں نے سب عباس سے کہہ دیا میری بات سن کر وہ گصے میں آگے اور کہنے لگا اپنی زبان کو بند رکھنا جیسے حویلی کے سب ہی لوگ رکھتے ہیں ورنہ تمہیں بھائی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے وہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے عباس کی بات سن کر جتنی ایرانی ہوئی اتنی کم تھی مطلب اپنے بھائی کے بارے میں یہ ساری باتیں پہلے سے یہ چانتا تھا ان سے ملا ہوا تھا گصے میں میں نے فون بند کر دیا کیونکہ ایسا ہوتا دیکھ کر میں ایسے چھپ نہیں رہ سکتی تھی مجھے بس ایک ثبوت چاہیے تھا کیونکہ یہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو جیرچی کے خلاف ایک لفظ بھی بولتا اس لئے میں نے رات ہونے سے پہلے ہی سردرت کا بہانہ بنایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی میں جانتی تھی کہ جیرچی کب اوپر جاتا ہے اس لئے میں اپنی پچھلی کھڑکی سے باہر نکلی اور پائپلائن کے سہارے اوپر کی طرف پہنچ گئی جیرچی کے کمرے کے باہر کے کھڑکی اس وقت کھلی ہوئی تھی میں اس کھڑکی کے ذریعے اس کمرے میں پہنچ گئی اور اس کمرے کو کسی دلہ کے کمرے کی طرح سجایا ہوا تھا میں اسی کھڑکی کے پاس سے کونی میں چھپ گئی رات ایک بجے جیرچی اس کمرے میں آیا اور سامنے سوفر پر بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد اس کا نوکر شراب کے بوتل لے کر آیا سامنے میز پر رکھ دیا میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا کچھ دیر کے بعد ایک سولہ سال کی معصوم سی لڑکی اس کمرے میں آئی وہ چلا رہی تھی بار پر یہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس کے گھر والوں کے پاس جانا ہے وہ نوکر اس لڑکی کو کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کر کے چلا گیا جیرچی ایک دم آرام سے سوفر پر بیٹھا اس لڑکی کے بے پسی کا تماشا دیکھ رہا تھا جب وہ زیادہ رو رہی تھی دروازہ پیٹھ رہی تھی اپنے بچاؤں کے لیے مدد مانگ رہی تھی جس کی چین پکار ہویلی کی بے چاند دیواروں میں گونچ رہی تھی وہاں کے لوگ اس ظلم پر بلکل خموش تھے وہ لڑکی جب دروازہ بچا کر تھا گئی تو جیرچی کے پاس آ کر ہاتھ چورنے لگی اور کہنے لگی سہاں مجھے چھوڑ دو مجھے جانو دو میں تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں مجھ پر ترس کھاؤ اس کی باتیں سن کر میرا جیرچی غصے سے اٹھا اور اس کے بال پکڑ کر گہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تیری اتنی حمد کہ تُو میرے سامنے زبان چلائے تجھے میں بتاتا ہوں کہ میرے سامنے زبان چلانے والوں کو میں کیا انجام کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اس لڑکی کو بڑی زور سے زمین پر پٹکا پھر اس کی گردن پر اپنے پیر مارنے لگا وہ لڑکی در سے بلبلہ اٹھی تھی اور میں یہ سب نہیں دیکھ پا رہی تھی نہ جانے کیسے میں نے خود کو کابو میں کیا وہاں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی پھر میرے جیرچی نے اس لڑکی کو پکڑ کر بستر پر پٹکا اور اپنا سگرٹ چلا کر جیسے ہی اس نے لڑکی کے چہرے پر لگایا اس لڑکی کی چھینگ کے ساتھ میری بھی چھینگیں نکل گئی جیرچی فوراں وہاں سے پیچھے ہٹا میری چھینگ سن کر وہ سمجھ کیا تھا کہ کمرے میں اس لڑکی کے علاوہ کوئی اور بھی ہے اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈھونڈتا میں اسی کھڑکی سے باہر نکل گئی لیکن شاید وہ مجھے دیکھ چکا تھا کیونکہ میں کوئی پروفیشنل جاسوس تو نہیں تھی ایک کھلچل سی محسوس ہوئی تھی بہت سے قدموں کی آوازیں سنائیں دے رہی تھی میں ایک گھنی چھاڑی میں چھپ گئی بہت سے نوکر لائٹ چلا کر مجھے ڈھونڈ رہے تھے میں تو سانس لینے ہی بھول گئی تھی مجھے ڈر تھا کہ میں پکڑی جاؤں گی کچھ دیر کے بعد نوکر وہاں سے چلے گئی ان کے جاتے ہی میں نے سکون کی سانس لی میں ایک بڑے سے پیر پر چڑھنے لگی جو اس حویلی کی دیوار سے چپکا ہوا تھا اس پیرڈ پر چڑھ کر میں نے دیوار سے دوسری طرف دیکھا تو وہاں ایک گھنہ جنگل تھا میں وہاں کھوٹ گئی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس جنگل کو پار کرنے کے بعد کہاں پہنچ جاؤں گی لیکن میں لگتار بھاگ رہی تھی صبح تک میں بھاگتی رہی جیسی ہلکی ہلکی روشنی ہوئی میں سڑک پر پہنچ چکی تھی اسی وقت ایک بس لاہور جانے کے لیے وہاں سے گزر رہی تھی میں اس بس میں بیٹھ گئی اور پورے راستے بھر میں نے اپنا چہرہ دوبٹے سے چھپائے رکھا لاہور پہنچتے ہی میں نے اپنے پاپا کے دوست جو کہ پولیس افسر تھے انہیں یہ ویڈیو دکھا دی میری وجہ سے اس گاؤں کی اس گنونے کھیل کا قصہ ختم ہوا تھا اور اس گھڑیا شخص کے ساتھ ساتھ عباس میں پکڑا گیا تھا وہ لوگ گاؤں کی کم عمر لڑکیوں کے ساتھ غلط کر کے اسے دوسرے ملک میں بھیجتے تھے اور کچھ کو مار دیتے تھے اور میرے شوہر لاہور وہی کام کرتے تھے اور اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے میں نے اب آباس سے طلاق لے لی تھی کیونکہ میں ایسی انسان کے ساتھ زنگی نہیں گسار سکتی تھی مجھے خوشی تھی کہ میری وجہ سے بہت سے لڑکیاں بچ گئی تھی دوست امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن بڑھ وقت آپ کو ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ